سوال یہ آیا ہے کہ سبب تراویح خان کعبہ مدینہ بنورہ میں بیس تراویح پڑھائی جاتی ہیں جبکہ باقی مساجد میں آٹھ پڑھائی جاتی ہیں اس کی وضاحت فرما دیجئے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو روایت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان وفی غیر رمضان عَلَى اِحْدَ عَاشَرَ رَكْعَ آپ نے گیارہ رکھتوں سے زیادہ نہیں پڑھا سوال یہ ہے کہ جب سنت یہ ہے صحیح بخاری کے روایت ہے اور عبداللہ بن عباس کی بھی صحیح بخاری میں ہی روایت ہے جنہوں نے تیرہ رکھتوں کا تذکرہ کیا ہے بعض علماء نے اس کی بھی توجی بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ تیرہ رکھتے ہیں صبح کی دو رکھتے ہیں جس کا ہم صبح کی سنتیں کہتے ہیں ملاکیں ہیں جبکہ دوسری روایت وضاحت کرتی ہے کہ ان کے علاوہ تیرہ رکھتے ہیں اور عبدالقیم رحمت اللہ علیہ جس بات کو بیان کرتے ہیں اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد انہوں نے دو رکھتے بیٹھ کر پڑی اب جب سنت جو ہے وہ گیارہ رکھتے ہیں آٹھ رکھت تراوی ہے وطر تین بھی منقول ہیں ایک بھی ہے پانچ بھی سات بھی نو بھی اور گیارہ بھی اور تیرہ کے الفاظ بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو صحابہ کو کر کے دکھایا حکم دیا ہے حرمین میں بیس کیوں پڑی جاتی ہیں پہلی تو بات یہ ہے شاید کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے دو حدیثوں کو پہلے بیان کرنا مناسب ہوگا تک ایک بنیاد بن جائے سب سے پہلی حدیث زہر کی نماز جب ہم سفر میں پڑھتے ہیں تو کتنی پڑھتے ہیں بولیں لیکن کیا نوافل کی پبندی ہے کسی عالم نے ذکر کیا ہو یا کسی حدیث میں ذکر ہو فرض نماز کو بھی آدھا کر دیا ہے سفر میں لیکن نوافل کی پبندی ہے کوئی پبندی نہیں یہی وجہ ہے فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ حدیث کی شرح کرتے کرتے کیا بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایسے بھی لوگ تھے جو سنتی سنتی رکھتے پڑھتے اور ایسے بھی آثاروں نقل کی ہیں بیالیس اٹھالیس چھتیس تینتیس اور تئیس اور دیگر بھی ایسے روایتیں لائے ہیں کہ صحابہ نوافل پڑھتے تھے سنت تراوی کی آٹھ ہے اگر کوئی نوافل مزید پڑھنا چاہتا ہے اس کو آپ منع نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کو ہو کہ سنت ہے بیس یا تیس ہے اس کے بارے میں آپ کو سنت میں کوئی دلیل نہیں ملے گی دوسری بات صحیح الجامعے میں ایک روایت لے کے آئے ہیں امام البانی رحمت اللہ علیہ کہ جو شخص کسی امام کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے اور اس وقت تک نہیں نماز کو چھوڑتا جب تک امام نماز کو ختم نہیں کرتا اس کی ساری رات کی تحجد لکھی جاتی ہے اس بات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے ترابی شروع کی ہے امام نے ختم کیا ہے دس رکھتے پڑی ہیں تو اس کے ساتھ پڑھ لے گا تاکہ اس حدیث کی مطابقت ہو جائے لیکن کوئی بھی عالم ربانی آپ کو یہ کہتا نظر نہیں آئے گا کہ سنت آٹھ سے زیادہ ہے نوافل میں قید نہیں ہے اس لیے آپ اس قید جو نہیں ہے شریعت میں اس کو قید بنانے کے لیے بھی ہمیں دلیل چاہئے صحابہ اکرام نے اگر پڑی ہے ہم بھی پڑھ سکتے ہیں رہا وہ اشکال جو عموماً لوگ پیش کرتے ہیں کہ حرمین میں چونکے اس لیے بیس پڑھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ نے بھی اسی پڑھاتے تھے تو یہ بات غلط ہے موطہ امام مالک کی جو روایت پیش کرتے ہیں وہ روایت ضعیف جدن ہے اور موطہ امام مالک میں ہی روایت موجود ہے کہ عمر رضی اللہ انہوں نے جو عبی بن قعب کو حکم دیا تھا کہ تم ترابی پڑھاؤ کیا حکم دیا تھا بثمان رکعات آٹھ رکھتے ہیں بڑھاؤ اس لیے عمر رضی اللہ انہوں کی طرف یہ قول کی نسبت کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے علماء نے جو تبریر پیش کی ہے وہ یہ ہے ایک پہلی روایت جو آپ نے سنی کہ جس طرح سفر کے اندر نوافل کی قید نہیں ہم اللہ کی عبادت میں قید نہیں لگا سکتے لیکن سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکھتے ہیں بنائی ہیں اور اس میں اگر دو رکھتوں کو شامل کیا جائے صحیح مسلم کی روایت ہے پندرہ بن گئی مانا یہ نکلا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترابی کے سنت آٹھ لوگوں کو بتائی ہے لیکن خود تیرہ بھی پڑی ہیں اور پندرہ بھی پڑی ہیں اور اسی طرح امام کے ساتھ انسان پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے ساتھ سلام پیرتا ہے اس لیے آپ نے حرمین میں دیکھا ہوگا لوگ دس پڑھنے کے بعد پڑھتے رہتے ہیں کہ نکل جاتے ہیں جو دلائل سے واقف ہیں رہتے ہیں واقعی نکل جاتے ہیں چلے جاتے ہیں اس لیے میرے معزز اور پیارے بھائیو بجائے اس کے کہ انسان اس کو اختلاف اور شجار کا سبب بنائے دلائل کی روشنے میں کسی بات کو سمجھے تو اس میں تفاہم پیدا ہو سکتا ہے